اسلام علیکم جس حبیب رحمان بیگ یہ ہمارا جو اس وقت کا کونسپٹ ہے جو میرا جو ٹاپک ہے نا یہ بڑا زبردست ہے یہ ٹاپک ہے کہ اپنی خوشی لوگوں کے اوپر ظاہر مت کرو مثال کے طور پر آپ نے ایک نئی گاڑی لیئی ہے ابھی جیسے ہونڈا سوک کا نیا موڈل آیا ہے دو ہزار بائیس موڈل کا باہ سٹھ لاکھ روپے گی خریدت ہوئے سکتا ہوں لیکن بات ہوتی ہے جو ایسی چیزیں جب آپ خریدتے ہیں تو وہ اپنی خوشی آپ لوگ کے سامنے جب شیئر کرتے ہیں تو اس کے کافی زیادہ آپ کو ریکپرکشنز یا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں وہ چیزیں آج میں ڈسکس کروں گا آپ سے اگر آپ کسی غریب آدمی کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں تو ایک تو اسلام کے لحاظ سے بھی آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں تکبر آپ کے اندر آئے گا آپ کے اندر غرور آئے گا اصراف آئے گا وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کے حسد کا شکار بھی ہو جائیں گے لوگوں کی نظرے بعد کا شکار بھی ہو جائیں گے تو اسلام بھی یہی کہتا ہے اور اگر آپ یورپ والی سیٹ پر جائیں میں یورپ میں رہا ہوں ادھر لوگ اربو روپیہ بھی ہوتا ہے اربو ڈالر اربو یوروز ہوتے ہیں لیکن وہ شو نہیں کرواتے ہیں اپنا پیسہ لوگوں کو اس طرح سے شو نہیں کرواتے ہیں جیسے پاکستان میں شو کرواتے ہیں اور ان مائی ویو وہ بلکل صحیح کرتے ہیں اور نہیں آپ کو وہ تو بڑے بڑے اربو پتی بندے بھی سائیکل کو پر جا رہے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیاں نہیں یوز کرتے ہیں اگر یوز کرتے بھی ہیں تو وہ لوگوں کو اتنا زیادہ شو آف نہیں کرواتے ہیں پھر مظہور آدمی اگر آپ کئی دیکھتے ہیں کوئی جس کی ٹانگیں نہیں ہیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کے سامنے آپ جا کے اپنی ٹانگیں آپ نے کہیں گے جی میں بڑا اچھا اتھلیٹ ہوں جوگر جوگرز پہن کے اس کے سامنے بھاگیں گے تو ظاہر ہے وہ دیکھے گا میری تو ٹانگیں نہیں ہیں اور یہ جوگر پہن کے بھاگ رہا اور مجھے ایک ساتھ دکھا رہا ہے کہ میرے پاس ٹانگیں اللہ نے دی رہی ہیں اس طرح اگر آپ آپ کو بہت اچھی ملٹینیشنل کمپنی میں باہر کے فورنگ کے ٹرپس لگ رہے ہیں تو آپ ایسے کسی جوبلس آدمی کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں آپ کے رشتدار ہوں گے آپ کے بھائی ہوں گے آپ کے کزن ہوں گے آپ کے ماموں کے بیٹے آپ کے چچا کے بیٹے آپ کے سگے بھائی آپ کے سگی بہن وہ غریب ہوں گے جوبلس ہوں گے جب ان کے حالات خراب ہوں گے ان کے سامنے آپ اپنے فخر سے نہ بتائیں کہ میری اتنے لاکھ سیلوی ہے یا میری اتنی انکم ہے یہ میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں اتنا میرے پاس گھر رہے ہیں یہ کچھ نہ بتائیں یہ بتائیں گے تو اس کے دو نقصان ہیں ایک آپ آخرت میں آپ اللہ کے سوالوں کا کیسے جواب دیں گے اور آخرت میں آپ کا بہت برا انجام ہو سکتا ہے اور دنیا میں بھی آپ کو لوگوں کی نظریں لگ جائیں گی اور نظرے بعد سے کچھ بھی بڑے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ آخری وقت میں جو زیادہ میری امت کے لوگ ہلاک ہوں گے وہ نظرے بعد سے ہی ہوں گے پھر آگے آجائیں سائیکل والے کے سامنے آپ اپنی کار کی نمیشنہ کریں کسی بندے کا رنگ ڈارک ہے کارے رنگ کا آدمی ہے اس کے سامنے اپنے گوری چمڑی نہ دکھائیں کہ میں بڑا خوبصور ہوتا ہوں میں بڑا گوڑ لوکن ہوں یہ نہ دکھائیں اس کے اندر جیلسی پیدا ہوگی اس کے اندر احساس محرومی پیدا ہوگی احساس کم تری بھی پیدا ہو سکتی ہے بے اولاد کے سامنے آپ اپنی اولاد کو مطلب اٹھا اٹھا کے نہ پھیریں اپنی اولاد کو نہ دکھائیں اپنی اولاد کو نہ چومیں اس کے سامنے تو ظاہر ہے وہ کہہ گا جی میری تو اولاد نہیں ہے اور یہ میرے سامنے اپنی اولاد کو ایسے پیار کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو دل میں ایک احساس کم تری یہ احساس محرومی پیدا ہوگی یہ آپ پلیز نہ کیا کریں کیونکہ آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سب معاشرے میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں میرے یہ ویڈیوز اب میں جو نئے بنا رہا ہوں اس میں بیسیکلی لوگوں کی اصلاح کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں کہ زندگی پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے میں اپنے لائف لیسنز جو بھی زندگی میں نے کام جو بھی کوئی سیکھ ہے زندگی میں وہ میں چاہتا ہوں کہ آگے ٹرانسفر کر دوں اپنے یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو اپنے تمام جو بھی لائف کی ایکسپیرینسز ہیں وہ میں شیئر کر دوں ان کو بتا دوں کہ زندگی میں کیا کیا میں نے سیکھا جو میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد لوگ اس کے پر عمل کر سکیں اور اس کا کوئی نمک فائدہ اٹھا سکیں نیکسٹ اس کمزور کے سامنے کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی کمزور لاغر آدمی نظر آ رہا ہے کسی بھی طرح سے کمزور ہے غربت کی وجہ سے یا جسم آنی طور پر کمزور ہے تو اس کے سامنے اپنی طاقت نہ شو کروائیں یہ نہ شو کروائیں جی میری اتنی واقفیت ہے اتنی پولیس میں واقفیت ہے اتنی میڈیا میں واقفیت ہے اتنے میرے پیچھے وکیل ہیں اتنے میرے پیچھے فلان لوگ ہیں یعنی مسال کے طور پر ایک بندے کے باقی پیسہ ہے تو وہ پیسے کی وجہ سے وہ کہتا ہے نہیں میرے پاہ اتنے پولیٹیشن میرے ساتھ ہیں اتنے وکیل میرے ساتھ ہیں اتنے میڈیا کے بندے میرے ساتھ ہیں وہ ظاہر ہے یہ شو کروا کے پیشر ڈالنا چاہتا ہے اور اتنا میرے پاہ پیسہ ہے تو آپ کسی غریب کے سامنے یہ کر رہے ہیں وہ جیلس بھی ہوگا اور قیمت والے دن آپ کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے ہر چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس پہ آپ شکر ادا کریں اللہ کا آپ اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور جو انسان اگر آپ کے کسی انسان نے آپ کے ساتھ کوئی بھلا کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں تینکیو کی عادت جو یورپ کے لوگوں کے اندر ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہونی چاہیے پاکستان کے لوگ نہ اسلام علیکم کہتے ہیں نہ تینکیو کہتے ہیں اسلام علیکم بہت تھوڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی پاکستان کی سنت ہے کہ وہ ابیشہ اسلام میں پہل کرتے تھے اسلام علیکم یہ کہتے تھے یعنی تم پر سلامتی ہو تو یہ کہتے تھے تو ہمیں بھی نبی پاکستان کا نام جب بھی ہے تو ان پر دروشری پڑھنا چاہیے اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعلی محمد تو یہ ہے سارا تو نعمتوں کا شکر آپ ادا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ سے وہ نعمت چین لے آج آپ کے پاس گاڑی اچھی گاڑی اچھا گھر ہے تو آپ کو چاہیے شکر آنے کے نفل بار بار ادا کریں ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں اور پنچوں وقت نماز پڑھیں اور روزے پورے رکھیں روزے آنے والے ربضان آنے والا ہے تو آپ کو کوشش کریں ربضان میں پورے روزے رکھیں اور اس کے حلال کمار کے کسی کا حق نہ ماریں اگر آپ سے کسی کا دل دکھا ہے تو اسے معافی مانگیں پھر اگر آپ پھر لے کے آتے ہیں روزانہ اور آپ کے کوئی حمسائے ہیں جو بجارے پھر لے آسکتے ہیں تو اپنے گھر کے باہر چھلکے نہ پھیکیں اپنے گھر کے باہر جو شاپر ہے وہ وائٹ کلر کے شاپر میں چھلکے ڈال کے ٹوکری میں نہ رکھیں وہ جب ان کی عورتیں آگے دیکھیں گی کہ ان کے گھر میں ان کی ٹوکری کے اندر وہ چھلکے پڑے ہیں تو اس کا مطلب ہی پھل لے کے آئے ہیں تو یہ اچھی ایک روایت نہیں ہے اسلام میں ہمیں یہ ساری چیز سے منع کیا گیا ہے آپ کے رشتہ دار یا آپ کے مسائے جیسے بھی ہوں جس سے بھی مسئلک سے تعلق رکھتے ہوں آپ کو چاہیے ان کی رسپیکٹ کریں اگر آپ رسپیکٹ کریں گے اللہ کے لیے تو آخر آپ کی آخرت بھی صحیح رہے گی آپ کی دنیا بھی صحیح رہے گی ٹھیک ہے کوئی چیز پوچھ نہیں ہے تو مجھے کمنٹس پر ہوئی جاتی ہے تینکیو اللہ حافظ